لیکن جب ہم فرید کو دیکھتے ہیں ہارے وقت جاتا محمد پر قرود پڑھتا موراتا ہے ہمارے بچے ہارے وقت دھونتے ہیں فرید کی معنی جو چلاب دیا اس شاگانے باہل غلامانے باہل تیر کی تختی بباک اتنے والی ہے فرید کی معنی کہا محلی کی اور کو پیس تابع کی قسم ہے جب میں نے فرید کو پیوٹ دیا ہے یہ فرید کا کمال نہیں ہے اس دود کا کمال ہے جس کو میں نے داوجہوں پر دیا ہے حاضرین اکرامی قبر پہ 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 چلا ماں کی تربیت اور ماں کی صحبت اور ماں کی محبت ایسی ہے جو انسان کو زمین سے آسمان تک بچاہ دیتی ہے حضرت سلطان باہر حضرت اللہ نے بھرات سلطانی میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ بات یہ بات ہی بھائیت حاصل کر لی اور ظاہری بھائیت کے لیے آپ کی غالدہ ایڈرہ کرنا حیدہ طبیبی واسطی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا دیکھا اپنا ظاہری مرشت تلاش کریں ظاہری مرشت تلاش میں دیئے یہ محبت یہ محبت یہ محبت یہ محبت تھی اور یہ چہت تھی تو آپ رحمت اللہ فرمایا کہ آپ میرے ظاہری ملشت رامی قدر میں فقط اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ماں وہ پہلی برسنا ہے ماں کی نگاہ ماں کی شہبت ماں کی ترمیت انسان کو ولی بھی بنا دیتی ہے اور اللہ کا دیش بھی بنا دیتی ہے حضرت علیہ حسن منطبہ رضی اللہ تعالی انہو آت فرماتے ہیں کہ میری والدہ حضرت سیدہ فاتنو کی زہرہ سلام اللہ علیہ یہ ماں تھی جو ہر وقت قرآن المتقس کی پنات بھی کرتی تھی تصویحات بھی کرتی تھی سوہ و سیاد کی پتن بھی تھی فرمایا میری ماں سو ماں تھی اگر چکی بھی تھی تو قرآن کی بنات کرتی کون سیدہ خاتین جمت وہ سیدہ خاتین جمت کہ جن کے بابا سجد انبیاء جن کے شوہر سجد انبیاء اور جن کا بیتا سجد شہداء اور خود سجد النساء العالمین ہے وہ خاتون جمت سلام اللہ علیہ کہ جن کی عصد جن کا وقام جن کا مطبع جن کی رفات یہ ہے تو جلد سے ان کے لئے چھوڑے آئیں جن کی عصد مقام مطبع یہ ہے پاکی اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے عزت اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے لیکن رب کائنات دین اسلام اور اپنے دادا سے ملحب سے پیار کتنا ہے محبت کتنی ہے کہ صبح بھی قرآن کی قلعوت دوپر کو بھی قرآن کی قلعوت شام کو بھی قرآن کی قلعوت یہ محبت بھی قرآن سے اس لئے میرے آقا میں فرمایا فرمایا میں اپنے داد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک اپنی آل ہے جس میں قرآن کا دامن کھاما وہ بھی کامیاب ہے اور جس میں آلِ محبت کا دامن کھاما وہ بھی کامیاب اور کامیاب ہے اور خوش نصیب ہے دو لوگ کہ جن کے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن آلِ مصطفیٰ ہے وقت تابع کی قسم ہے دامیاب ہے وہ انسان جس کے شیلے میں قرآن کی بھی محبت ہے اور آلِ مصطفیٰ کی محبت ہوئے اس لئے میرے آقا نے فرمایا مَمْ مَا تَعْلَى حُبْتِ آلِ مُحَمَّدِ مَا تَشَهِدًا مَا تَشَهِدًا مَا تَعْلَى حُبْتِ آلِ مُحَمَّدِ مَا تَمَغْفُورَ اللَّهِ فرمایا جو آلِ بیق کی محبت مَرْ گیا یوں سنگیئے شہید مَرْ گیا جو آلِ بیق کی محبت مَرْ گیا یوں سنگیئے کہ رد میں اس کے پخشش کر دی اور فرمایا جو آلِ بیق کی محبت مَرْ گیا یوں سنگیئے کہ مَقامِ الْمُقَمِرْ ایمان والا ہے تو اس لئے فاقش ہو گیا اور اسی مقام پر آلِ بیق اتحار کی زفر شان کو مقام کو بیان کرتے ہوئے حدیث سلطان الارفین میں خوبصورت بات پہ ہی ہے آپ فرماتے ہیں جے کردیم علم بے چھوڑا جے کردیم علم بے چھوڑا تو سارے نیزے کی اچربے ہی اتھارہ ہزار جو آلِ بہا ہے کہ اگر بزرین بے مربے دیم تو جے کردیم بیت رسولی جے کردیم بے پرسولی پہ پاری پیوں پند کردے ہوں جے کردیم جے کردیم سروردہ کردے پہ خیمے تندوں کی اُسردے ہوں سچا دین جے کردیم جے کردیم جے کردیم الحمدللہ حمدللہ خطیب دا جے کردیم جے کردیم جے کردیم ملعوں کے شبیر کاغم علی کی بیتی دعا کرے گی اور چھو ساری یدنی اداری آم بال علی کے ذر پر امام اگر بو تراب ہوگا قبر کی مکتی حیاء کرے گئے امام اگر بو تراب ہوگا خطیب دا جزید زندہ جدہ جزید زندہ وی مویلہ کے حسین مرے مرنے سکدے حسین وان گواہب کو نہیں خطاب جناب حضرت اللہ مولانا مرسل شہزار چشتے ساری واجزے کے خطاب ناوکہ دے نعرہ دبیر نعرہ انشاءالہ نعرہ آگا نحمدہو ونسلم ونسلم وعلا رسول کریم اما باز فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربتا اللہ تعبدو اللہ ایجاہو وقل والدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابک یا حبیب اللہ کیونکہ وقت انتہائی قلیل ہے اور کیونکہ میں خود درواز شکر خطیب ہونے کے راتے میں ازبان بھی ہوں اس لیے بہت مہتر